اچھا سر بیریسٹر گوھر صاحب کیا فرمارے تھے اب بیریسٹر گوھر صاحب نے اس پر کیا کہا ذرا وہ سن لے دیں سنائیے جی بیریسٹر گوھر صاحب کیا فرمارے تھا ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی محتل ہو گیا اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی محتل ہو گیا اس لیے تمام اسمبلیوں میں وہ نشستیں خواتین کی جو پی ٹی آئی کا استحقاب تھا اور دوسری جماعتوں کو دے دی گئی تھی وہ ان کو سب کو کام کرنے سے لوگ دیا گیا اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو مجودہ حکومت کو اور اس کے اتحادیوں کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی تھی وہ متاثر ہو گیا یہ جو حکومت میں پتہ نہیں دو تہائی اکثریت کیا کرنی ہے ترامیم کے لیے بھی تو کام کرنی ہے یا کہنے آئینی ترامیم کرنی ہے ہاں جی آئینی ترامیم ججز کے معاملے کو لگے جسٹس کا ٹینئور مقرر کرنا ہے اور ججزوں کی عمر بڑھانی ہے ملازمت کی اس وقت تو ساٹھ سال اس وقت ساٹھ سال تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے میرے خل یہ ہائی کورٹ کی اور باسٹھ سال ہے سپریم کورٹ کی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا ٹینئور مقرر کرنے کا معاملہ جو ہے پہلے ذلفکار علی بھٹو صاحب بھی یہ کام کر چکے ہیں اچھا ذلفکار علی بھٹو صاحب نے آئین میں ترمیم کر کے یہ ججوں چیف جسٹس کا ٹینئور مقرر کر دیا تھا اچھا اور کہا کہ جب ٹینئور ختم ہو جائے اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت باقی ہو تو وہ سینئر جج کے طور پر کام کرے گا اچھا اور اگر اس کی مدت ملازمت اگر وہ ریٹائرمنٹ کی اہج آ جائے تابہی وہ چار سال پورے کرے گا تو اس سے یہ ہوا کہ چیف جسٹس یعقوب علی خان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے اچھا تو ان کی ریٹائرمنٹ رک گئی اور جسٹس صدار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے مرہوم ان کے چار سال پورے ہو چکے تھے لیکن مدت ملازمت باقی تھی اچھا تو ان کو کہا گیا کہ آپ آپ سینئر جج کے طور پر کام کریں انہوں نے کہا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا جس عدالت کے سربارہ کے طور پر میں نے کام کیا ہے وہاں میں سینئر جج کے طور پر کام کریں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی لی اچھا اور وہ گھر چلے گئے جسٹس یعقوب علی خان جو تھے وہ ان کی جگہ جسٹس انوارے لوگ کو چیف جسٹس بن جانا چاہیے تھا وہ نہ بن سکے اور مارشل لا نافذ ہو گئے اپوزیشن اس پر احتجاج کرتی نہیں کہ یہ ترامہیم سے ختم ہونی چاہیے اب اپوزیشن نے اس کے بعد جو مطالبہ جاری رکھا اب مارشل لا نے آ کر وہ ترمیم ختم کر دی اچھا ایک مارشل لا حکم کے ذریعے سے اب یہ بڑی نلچسپ بات ہے نا کہ ہماری جو اپوزیشن تھی اس وقت کی وہ بھی آئین اور قانون کی بات کر رہی تھی جو آج کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی تھی جناب مارشل لا سے کہ یہ دو ترمیمیں ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیے جائے تو مارشل لا نے بڑے جناب فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ترمیم ختم کر دی وہ کیسے ختم کر دی آئین میں ترمیم کرنا بھی تو آئین میں دخل دینا ہے نا ترمیم کیا سے ختم کر سکتے تھے آپ کے پاس کیا اختیار تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس یاکوب علی خان صاحب ریٹائر ہو گئے جسٹس انوار الحق چیف جسٹس مقرر ہو گئے جب ان کے سامنے یہ مقدمہ آیا نصر بھٹو کیس جن میں انہوں نے مارشل لا کے نفاس کو چیلنج کیا تھا تو اس کا جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس میں یہ لکھا کہ جو ملٹری کانسل ہے کہ ان کو کہا کہ یہ حالات ایسے خراب ہو چکے تھے کہ ملٹری کانسل کو اقتدار سنبھالنا پڑا سو جو انتظامیہ کے اور مقننہ کے اختیارات ہیں وہ ملٹری کانسل استعمال کر سکتی ہے فیصلے میں لگ دیا لیکن عدلیہ کے نہیں عدلیہ کا کانسٹیٹوشنل جو اختیار ہے وہ موجود رہے گا وہ ان کے اخضامات پر نظر تھانی کرتی رہے گی صحیح اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جسٹس انوارالحق کے نوٹس میں آیا کہ اگر انہوں نے یہ مارشللہ کے جو اقداماتیں سارے ختم کر دیئے تو ان کا اپنی چیف جسٹس شپ ختم ہو جائے گی تو پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا کہ وہ تمام اختیارات بشمول آئین میں ترمیم اوہو اچھا یہ اس لفظ کا اضافہ کر دیا ہے ہاں کہ وہ بشمول آئین میں گئے وہ تمام اختیارات مقننہ کے اور انتظامیہ کے استعمال کرے گی اور بشمول یہ ترمیم بھی دستور میں کر چکے گی اس کے نقیتے میں وہ ترمیم ویلڈ ہو گئی اور اس طریقے سے یعقوب علی خانس اب گھر گئے لیکن یہ اس کے یہ جو پھر اس کے بعد کوشش ہوئی کہ جہجوں کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے یہ پروید مشہدہ صاحب کے دور میں کوشش ہوئی پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جناب ایک جوڈیشل ایک کانفرنس ہوئی تھی فجاد علی شاہ صاحب اس کے اس وقت چیف جسٹس تھے ہمارے اکرم شیخ صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ بارس سوسی اشکی کا صدر تھے اس میں جب نواز شریف صاحب بھی وزیراعظم وہاں موجود تھے وہاں بھی یہ مطالبہ ہوا کہ ججوں کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی بڑھائی جائے اچھا تو اب اگر تو ججوں کی عمر بڑھا دی جائے یعنی ہائی کورٹ کی باست سال کر دی جائے اور سپریم کورٹ کی پیسٹ سال کر دی جائے یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی عمر سب کی پیسٹ سال کر دی جائے تو یہ تو ترمیم قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ ججوں کی ضرورت ہے سینئر ججوں کی تجربہ اور جب جج ریٹائر ہوتے ہیں وہ کام جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر دیں اس نے کوئی جج متاثر نہیں ہوگا کیونکہ سب کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا